جہیں دوستو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں FCI مینجر سلیبس دو جاننیس کے بارے میں اور ساتھ ہی میں آپ کو اس کے ایکزم پیٹرن کے بارے میں بھی پوری جانکاری دینے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو ابھی میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری یہ بتا دوں کہ ابھی جو میں آپ کو سلیبس اور ایکزم پیٹرن کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں یہ اس کی اوفیسل جانکاری ہونے والی ہے کیونکہ یہ جانکاری اوفیسلی اوفیسل نوٹیفکیشن کے اندر دی گئی ہے اور آپ اس ایکزام پیٹرن اور سلیبس سے اپنے ایکزام کی پریبیشن بینا کسی ہچکی چارٹ کے کر سکتے ہو کیونکہ یہ اس کا اوفیسل سلیبس اور اوفیسل ایکزام پیٹرن ہونے والا ہے تو چلیے اب دوستو زیادہ دیڑنا کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پہلے دیکھ لیتے اس کا سلیکشن پروسیس یعنی کہ آپ کا سلیکشن کتنے راؤنڈ کے اندر کیا جائے گا تو دوستو پہلے آپ کا آن لین ایکزام ہوگا جس میں کیا آپ کا فیج ون ایکزام اور فیج ٹو کا ایکزام ہوگا پھر اس کے بعد جو لوگ فیج ون اور فیج ٹو ایکزام کلیر کر جائیں گے ان لوگوں کا انٹرو ہوگا تو چلیے جانتے کہ آپ کا کیسا فیج ون کا ایکزام پیٹرن ہے اور کیسا آپ کا فیج ٹو کا تو ابھی آپ جو ویڈیو کے اندر دیکھ پا رہے ہو یہ آپ کے فیج ون یعنی کے online exam کا پیٹرن ہے اس کے اندر آپ کے جو سبجیکٹ include کیا جائیں گے وہ ہوگا english language اس کے لئے آپ کو number of question 30 دیے جائیں گے exam کے اندر maximum marks بھی آپ کو 30 دیے جائیں گے یعنی کے ایک question کے لئے ایک mark اور آپ کو یہ section کرنے کے لئے 20 منٹ کا سمیں دیے جائے گا medium of question paper آپ کا english رہنے والا ہے اور دوسرا جو آپ کا سبجیکٹ ہے یہ ہے reasoning ability اس کے لئے آپ کو number of question 35 دیے جائیں گے اور maximum marks بھی آپ کو 35 دیے جائیں گے اور یہ section کرنے کے لئے بھی آپ کو 20 منٹ کا سمیں دیے جائے گا medium of question paper اس کا english and hindi دون رہے گا آپ جس language میں clear کرنا چاہو یا پھر اس کو solo کرنا چاہو کر سکتے ہو آپ کا تیسرا سبجیکٹ ہے numerical aptitude اس کے لئے آپ کو 35 question اور 35 marks دیے جائیں گے اور یہ section کرنے کے لئے بھی آپ کو 20 منٹ کا سمیں دیے جائے گا medium of question paper یہاں پہ ہی english and hindi دونوں رہنے والا ہے تو اس پرکار سے آپ کے phase 1 کے اندر جو آپ کو online exam ہوگا number of question جو total ہوتے ہیں وہ 100 ہوگے maximum marks بھی آپ کو 100 دیے جائیں گے اور exam کرنے کے لئے جو سمیں دیے جائے گا آپ کو 60 منٹ یعنی کہ ایک گھنٹے کا ہوگا اب دوستو یہاں پر آپ کے منٹ میں ایک سوال آ رہا ہے جسے کی آپ کو سبھی سبجیکٹ کے لئے الگ الگ time دیا ہے تو کیا ہمیں وہ سبجیکٹ اسی timing کے اندر پورا کرنا ہوگا تو دوستو جی ہاں آپ کو جو سبجیکٹ کے لئے جتنی timing دی ہے اسی میں پورا کرنا ہوگا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ نے english language کا جو section ہے وہ 15 منٹ کے اندر پورا کر لیا اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو reasoning ability کے اندر 25 منٹ کا سمیں ملے تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو 20 منٹ کے جو سمیں سیما رکھی گئی ہے اس سمیں سیما کے اندر ہی اس سبجیکٹ کے question حل کرنے ہوگے انیا تھا آپ کے question رہ جائیں گے کیونکہ جو system ہے computer ہوگا وہ automatically update ہو جائے گا 20 منٹ کے بعد میں پھر آپ ان کو soul نہیں کر پاؤگے اب دوستو جانتے ہیں paper 2 کا exam pattern یہ paper 2 will comprise ہوگی یعنی کیا کیا سبجیکٹ اس کے اندر ہونے والے یہ بھی جان لیتے ہیں یہاں پر دی ہے one paper exam اس میں آپ کا paper 1 only یعنی کی ایک paper ہوگا postcode A دوستو یہ postcode A جو ہے وہ ہے آپ کی manager general کیونکہ جیسا کہ جو بھرتے کی ویڈیو ہے eligibility کی وہ دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے پوری جان کر دی ہے کہ کس post کے لیے کتنے پد ہے اور کس zone کے لیے ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی پہلے وہ ویڈیو واش کر لیجئے وہ ویڈیو کی discussion میں آپ کو اس کا link مل جائے گا وہاں پر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ basically کس discipline کے لیے کون سا postcode ہے اور اس میں جو vacancy ہے وہ کیا ہے اور پھر اس کے انصار یہاں پر ابھی آپ postcode کا یہ دیکھ پا رہے ہو symbol یہ آپ سمجھ پاؤ گے کہ یہ ہے کیا تو آپ کا جو دوسرا ہے two paper exam اس میں آپ کا paper 1 and paper 2 ہوگا postcode b کے لیے جو کہ آپ کی post ہے manager deport نیچے آپ کے اگر آپ آوگے دیکھو گے postcode c اس میں آپ کی جو post ہے وہ manager moment اس کے سامنے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے note کر کے اس میں note کر کے کہ جان کر دیو آپ کو بتا جاتا ہوں candidates applying for any one of the post postcode d, e, f, and g will appear in paper 1 یعنی کہ جو لوگ with d, e, f, and g والی postcode پر apply کریں گے will appear in paper 1 یعنی کہ ان کو paper 1 کے اندر appear ہونا پڑے گا ان کو paper 1 دینا ہوگا to be followed by paper 2 جو کہ paper 2 کے دوارہ follow کیا جائے گا فیڈنی چے یہاں پر دیا ہے online test for paper 1 and paper 2 self-beheld in single sitting یعنی کہ جو online test paper 1 اور paper 2 وہ آپ کا single sitting کے اندر لیا جائے گا اب یہاں پر جو آپ کی postcode d ہے یہ manager accounts کی ہے اس میں بھی same process رہنے والا ہے اب آتی ہے آپ کی manager technical اس میں کیا ہے یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ تینوں کے لیے ہے efg کے لیے یہاں پر ہے candidates applying for anyone of the postcode d, e, f, and g will appear in paper 1 اس میں بھی same یہاں پر رکھا گیا ہے تو basically آپ کو paper 1 میں appear ہونا پڑے گا جو کہ paper 2 کے دوارہ follow کیا جائے گا اب آپ کا نیچے آتا ہے paper 3 and paper 4 یہ کس کے لیے ہے یہ ہے آپ کا جو ایک paper sorry phase 2 کا exam ہے اس کے اندر تو یہاں پر آپ نیچے آگے تو دیکھو گے h یعنی کہ postcode h جو کہ آپ کی manager hindi اس میں کچھ الگ ہونے والا ہے یہ ہے آپ کا candidates applying for postcode h will appear in paper 3 to be followed by paper 4 یعنی کہ جو اوپر کی post ہے ان میں اکیلی آپ کے paper جو sorry postcode h ہے جو کہ آپ کی manager hindi کی post ہے اور یہ ایک بڑی post ہے اگر آپ notifixion میں دیکھو گے تو آپ جان پاؤگے اس میں آپ paper 3 ہوگا اور جو paper 4 کے دوارہ follow کیا جائے online test for paper 3 and paper 4 sell be held in single sitting اور یہ بھی آپ single sitting کے اندر ہونے والے ہیں اب دوستو یہاں پر کچھ مہت پون اس کے point ہے میں آپ بتا ہوں note 1 میں paper 1 is common for post code a b c d f and g and جو آپ paper 1 ہے وہ in post code یا in post name is discipline wise in common paper رہنے والا ہے اور note 2 یعنی online test for paper 1 and paper 2 and paper 3 and paper 4 cell be held in single sitting یعنی کہ یہاں پر آپ single sitting کے اندر paper 2 یا paper 1 ایک ساتھ ہونے والے ہیں دوستو چلیئے page 2 online exam تو چلیئے اس کے بار میں کے ایک سو بیس مارک س کے لئے رہنے والا ہے یہاں پر آپ کو یہ کرنے کے لئے 60 minute یعنی 1 گھنٹے کا سمیہ دیا جائے گا اور اس کے کے اندر بھی کوئی نگیٹیو مارکنگ نہیں ہونے والی اب یہاں پر آپ آتا ہے one passage of translation from یعنی یعنی ایک passage آپ کو انگلی سے ہندی کے اندر translate کر نا ہوگا ایک ایس لکھنا ہوگا ایک precise writing in english آپ کو precise writing لکھنی ہوگی each question carries 30 mark اور کیونکہ یہ سبھی آپ کو ایک question کے 30 number دے جائیں گے اور اس میں کل ملا کر کے آپ کے 4 ہے تو اس پرکار سے آپ کے total 120 question ہو جائیں اور 120 marks کے لئے ہو جائے question آپ کے 4 رہے گے اب یہاں پر آپ سمیت دیا ہی گا ہے 90 minute کے timing رہنے والی ہے اور اس کے phase 2 کے اندر کوئی بھی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہونے والی ہے اب چلیے دوستو یہ ہوتا ہوا ہے آپ کا exam pattern اب یہاں پر آپ syllabus pattern دیکھ لیجئے کہ syllabus pattern کیسا ہونے والا ہے اور paper one paper two کے اندر کتنے question اور کتنے marks کے لئے رہنے والے ہیں دوستو یہ اس کا long syllabus ہے اس لئے میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں اور تاکہ آپ اس کو اچھے س چیک کر سکو اور کوئی ڈیٹیل ساف سے چھوٹ ہے نا یہاں پر آپ paper one ہے جس میں آپ 90 منٹ کے لئے ہونے والے اور 120 marks کے ہوگا اس میں جان لیتے کہ آپ کون کون سی سبجیکٹ include ہوں گے 120 multiple choice question of general aptitude consisting of reasoning data analysis computer awareness general management and current affairs for the post of manager general report moment accounts technical civil engineering electrical mechanical engineering and post کے لئے یہ سبجیکٹ آنے multiple choice question on general accounting and finance for candidate applying for manager account یعنی کہ manager account post apply کریں گے یا پھر یہاں پر ہے 60 multiple choice question on agriculture food science and technology agricultural engineering and biotechnology for candidates applying for manager technical یعنی جو manager accounts post apply and subject and manager technical apply and subject prepare to apply and three is multiple choice question on civil engineering electrical mechanical engineering four candidates applying for manager civil engineering electrical mechanical engineering یعنی جو in post apply کر un main subject یہ ہونے والا ہے اب یہاں پر آتے ہے first کے ndر manager accounts post code d d here basic accounting concept including preposition of books of accounts and accounting standard यह इसके सब्जेक्ट रहने वाला है दूसरा financial management इसके topics हो हो पिर सब्जेक्ट हो आप देख taxation income tax including filling of returns TDS advance tax ETC goods and service tax fourth है auditing concepts and methods and internal and external audit of companies fifth है commercial laws contract act companies act sales of goods act negotiable instrument act consumer protection act or RTI act sixth है basic of computers इसके अंदर जो आपके मेन है सब्जेक्ट वह है operating system browsers email memory eternal external portable chats office word powerpoint excel और जी आपका network अब यहाँ पर आपका two आता है manager technical post code E के लिए इसका जो exam pattern है वो कैसा राने वाला है या फिसके जो subject है वो कैसा है वो आप देख लिजिए पहला है आपका agriculture aesthetics of Indian agriculture krills and pulses food and agriculture microbiology nutrition animal and plant post heaviest care of kills and pulses food grain protection agriculture extension अगला आपका है biotechnology entomology chemistry और PFA act दोस्ते इसके topic से वो आप read कर लिजीगा क्योंकि अगर मैं फिर यहाँ पर आपको दोबरा से read करके बताऊंगो तो साइद video लंबी हो जाएगी मैं थोड़ी कोशिस करूँगा कि video को थोड़ा सोट किया जाए अब यहाँ पर आपका three आता है manager civil engineering post code EF sorry यहाँ पर सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अलग-अलग subject है और अलग-अलग topics है इनका जो paper है वो तयार किया जाने वाले है यहाँ पर देख लेते हैं इसके जो main subject है वो क्या होने वाले है engineering materials and construction technology इसके जो topics होगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए building materials इसके जो topics होगे stone, limes, glass, plastic, steel, frp, keramics, aluminium, fly, ash, basic, mixtures, timber, bricks and aggregates, classification, properties and selection criteria, cement, etc. construction practice इसके अंदर क्या है planning and management construction, planning, equipment, site, investigation, tendering, process and contract management, quality, control, productivity, operation, cost, land, acquisition, labor, safety and welfare. अब फूर्थ है आपका surviving surviving, leveling, temporary and permanent adjustment of levels and theodolite use of theodolite theometry अब यहाँ पर दोस्तों आपका फिफ्त जो है वो है आपका soil geotechnical engineering इसके जो topics है वो भी आप यहाँ से देख लीजिए highway and bridges, structural analysis, design of steel structures, design of concentrate and machinery structures estimating, costing and valuation, manager, electrical, mechanical, engineering, postcode G के लिए आपका कैसा subject sorry topics रहने वाले हैं या फिर subject वो आप यहाँ पर देख सकते हो thermodynamics, heat transfer, refrigeration and air conditioning, theory of machine, machine design, strength of materials, engineering, materials, production, engineering, industrial engineering, production, planning and control, material handling, electrical circuits, network theorem, FM theory, electronics, materials, science, electric materials, electric measurements, elements of computation, power, uproats and system power, system power, system power generation, thermal hydronucle, and solar power, production and transmission, electro machines, control system, electronics and communication, estimation and costing usage of computers अब आता है आपका paper pattern of paper 3 and paper 4, cell B follows जो की आपका postcode HK लिए होगा जो आपका paper 3 and paper 4 है इसका जो exam pattern है या फिर जो इसके subject है वो क्या हो देख लीजिए इसके अंदर आपके 120 multiple choice question होंगे own general Hindi, general English, general abundance, general intelligence, computer abundance, management, and current affairs four candidates applying for the first code as manager and के हिंदी की अब यहाँ पर है आपका paper 4 यह आपका paper 3 था जिसमें कि आपके इस तरह से को इनकी subject के अंदर से question हैंगे 120 multiple marks ले रहेंगे और exam के लिए आपको 90 minute का समय दिया जाएगा paper 4 आपका 90 minute का होगा यानिकर देट घंटे का होगा 120 marks होंगे और subject to test रहेगा यह इसमें आपका एक passage होगा translation flow of Hindi to English 30 marks के लिए और एक होगा passage आपका English to Hindi 30 marks के लिए तीसरा होगा आपका एक essay है जो कि Hindi में लिखना होगा आपको 30 marks के लिए यानिके आपको paper 4 में appear होने के लिए आपको इनकी knowledge होनी चाहिए एक है आपका manuscript Remington गे लिए आपको आना चाहिए तो दोस्तों यह था आपका पूरा syllabus FCI manager post का जिसमें कि मैंने आपको सभी post के यानिके जो अलग-अलग discipline है कि उनका कैसा exam pattern है कैसा syllabus है कौन कौन से subject include के जाएंगे वो मैंने आपको पूरी जानकाई दे दी है अब मैं यहाँ पर आपको official notification दिखाता हूँ यह इसका official notification है जिसके आदार पर मैंने अभी आपको यह जानकाई दी है यहाँ पर आप सभी post course की first course की vacancy detail जान सकते हो qualification जान सकते हो कि कौन से post पर apply करने के लिए क्या qualification चाहिए इसके अलावा जो आपका test pattern है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको पूरी जानकाई देखने को मिल जाएगी जो आपका phase 1 है इसमें थोड़ी सी जानकारी मिस होगा यह है in the test of phase 1 online test the test will be objective multiple chose question there will be negative marking on one fourth दोस्तों यहाँ पर जो आपका online exam paper 1 है इसमें आपकी negative marking होने वाली है जो की one fourth की होगी यानि के एक question के लिए sorry चार question अगर आप गलत कर देते हो तो आपका एक number cut कर दे जाएगा और यहाँ पर आपको paper 2 का जो exam pattern वो देख सकते हो और पूरी जानकरी यहीं से लिए गई है आप यहाँ से confirm कर सकते हो तो दोस्तों यह जानकरी थी आई होप यह जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज आपस वीडियो को like share और साथी साथ ग्यांदे होस्ट योटूब चनल को सबस्क्राइब कर ले और सबस्क्राइब करने के बाद बैल के आईकन को दबाते ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए जे हीं दोस्तों